اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گے آپ کس طرح سے گھر میں بنانا کیک بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی بہترین سے ہے جو کہ پندرہ میلٹ میں صرف تیار ہو جائے گا جو کہ بچوں کے لیے بہت ہی بہترین ہے آپ اپنے بچوں کو ناشتے میں یہ کیک دے سکتے ہیں تو اسے کیک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے تین کیلے لینے ہیں کیلے لینے کے بعد آپ نے ان کو اچھی طرح سے میش کر لینا ہے میش کرنے کے لیے آپ کانٹے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کانٹے کا اگر آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ میشر کی مدد سے بھی کیلے کو اچھی طرح سے میش کر سکتے ہیں آپ نے بنانا کو اچھی طرح سے میش کرنا ہے تین سے چار منٹ تک آپ ان کو کانٹے کی مدد سے میش کرتے رہیں تاکہ اچھی طرح سے میش ہو جائیں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے تقریباً میش ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے دو انڈے لینے ہیں دو انڈے لے کر ان کو آپ نے کانٹے کی مدد سے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے بلکل آپ نے بہت ہی باریکی سے اور اچھی طرح طریقے سے انڈوں کو پھینٹ لیں اس کے بعد آپ نے یہی دو انڈے جو آپ نے پھینٹے ہیں جو ہم نے بنانا کا مکسٹر تیار کیا تھا اس میں شامل کر دینا ہے شامل کرنے کے بعد آپ دوبارہ ان کو اچھی طرح سے مکس کرتے رہیں تاکہ جو کیلے ہیں اور ہمارے انڈے ہیں یہ اچھی طرح سے محش ہو جائیں مکس ہو جائیں آپس میں ایک سے دو منٹ تک آپ اس طرح سے مکس کرتے رہیں تاکہ دونوں آپس میں مکس ہو جائیں یہ دیکھیں تقریباً یہ مکس ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے آدھا کپ جو ہے وہ چینی لینا ہے چینی کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے بیکنگ سوڈا لینا ہے بیکنگ سوڈا آپ نے تقریباً آدھا چمچ لینا ہے آدھا چمچ بیکنگ سوڈا لینا ہے اور ایک کپ چینی کا جو ہے اس کو آپ نے پاورڈر فارم میں اس میں شامل کر دینا ہے دونوں کو اچھی طرح سے شامل کرنے کے بعد مکس کر لیں اچھی طرح سے اس مکسٹر میں آپ نے چینی کا پاورڈر اور بیکنگ سوڈا مکس کرنا ہے ایک سے دو منٹ تک مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ مکسٹر ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے لینی ہے دہی دہی تقریباً آپ نے ایک جو ہم آم کپ گھر میں یوز کرتے ہیں چائے کے لیے اس کا تیسرا حصہ آپ نے دہی کا لینا ہے اور اس کیک میں ہم نے دہی کو بھی اسمال کرنا ہے اسی مکسٹر میں آپ نے ایک کپ کا جو تیسرا حصہ دہی ہے وہ شامل کر دینا ہے شامل کرنے کے بعد اگین آپ اس مکسٹر ہم نے تیار کیا ہے اس کو مکس کریں گے ہر چیز کو آپ نے ون بے ون اس میں ایڈ کرنا ہے دن آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ تمام چیزیں اس مکسٹر میں مکس ہو جائیں اگر آپ ایک ساتھ تمام چیزیں کو ملا لیں گے پھر مکس کریں گے تو وہ ہمارا جو مکسٹر وہ اچھی طرح سے نہیں ریڈی ہوگا اس کے بعد آپ نے لینا ہے آٹا جو گندم کا آٹا ہوتا ہے گھر میں ہم اسمال کرتے ہیں ڈیڑ کپ آپ نے آٹا لینا ہے گندم کا نورپل کپ ہی جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں چائے کے لیے وہ ہی آپ نے یوز کرنا ہے تو اس کے ایک میں ہم نے گندم کا آٹا بھی استعمال کرنا ہے اور اس مکسٹر میں آپ گندم کا آٹا شامل کر دیں گندم کا آٹا شامل کرنے بعد اگین آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ سمودھ سا جو ہمارا کیک کے لیے مکسٹر ہے وہ ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں یہ تقریبا ہمارا جو مکسٹر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ونیلا ایسس سے تقریبا 1 ٹیبل سپون شامل کرنا ہے یہ ونیلا ایسنس ہے میرے پاس آپ نے تقریبا اس میں ونیلا کا جو ایسنس ہے وہ شامل کرنا ہے پھر آپ نے دوبارہ اس مکسٹر کو مکس کرنا ہے تاکہ جو ونیلا ایسنس ہے وہ اچھی طرح سے ہمارے کیک کے مکسٹر میں مکس ہو جائے اس کے بعد ہم نے ہنی کا استعمال کرنا ہے کوشش کریں جو پیور ہنی ہوتا ہے وہ یوز کریں کیونکہ اس کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے آپ نے 3 ٹیبل سپون اس میں ہنی کا استعمال کرنا ہے ہنی بھی بہت اچھا ہوتا ہے بچے ویسے اس کو پسند کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ کوئی بھی کیک تیار کریں تو اس میں ہنی کا استعمال لازمی کریں اور پیور ہنی بہت بہترین ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس میں پیور ہنی ہی یوز کریں 3 ٹیبل سپون اس میں ہنی شامل کر رہے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہمارا جو پیسٹ ہے کیک کے لیے وہ اس طرح سے ریڈی ہے وہ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹھیکنس اب لاسٹ میں آپ نے کیک ٹین لینا ہے کیک ٹین اور اس کو آپ نے گریس کرنا ہے آئل کی مدد سے گریس کرنے دن آپ نے اس میں جو ہم نے کیک کے لیے پیسٹ بنایا ہوا ہے وہ اس میں آپ نے اسی طرح سے شامل کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی برطن لینا ہے کوشش کریں کہ کھلا سا کوئی برطن لینا ہے اس میں اس کو آپ نے گرم کر لینا ہے پہلے تقریباً دس منٹ تک گرم کر لیں گرم کرنے کے بعد آپ نے اس میں کیک کو رکھ دینا ہے کیک کا ٹین ہے وہ آپ نے اس میں رکھ دینا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پر آپ نے پندرہ منٹ تک پکانا ہے اس کو کور کر لیں برطن کو پندرہ منٹ تک پکانا ہے آپ نے پندرہ منٹ کے بعد آپ چیک کرتے رہے کہ اگر آپ کا کیک پک چکا ہے آپ چھوڑے کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں آپ کا کیک پک چکا ہے تو آپ جو آنچ ہے وہ بھی